موسیقی 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 ریحانہ ڈار صاحبہ اسلام علیکم وآلیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا آپ کی میربانی اسا پہلے انٹرویو تو ای فیصلہ کیتا سی کسی پنجابی جگال کرانگے کیونکہ سوکھی ہے توڑے واسطے بھی میرے واسطے بھی توڑی ماں بولی جو ہوئی اے ٹھیک ہے پھر پنجابی چی گفتگو کریں گے تسی پنجابی چی کرو مگر میں کہنا چاہی نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے ملکتے اپنی زبان چی گال کر دے تو منو اپنے زبان چی کرنی چاہی دے اچھا لگ دے بڑی چنگی گالے اور توڑا ہے سب کچھ گھر بار ویخ کے منو بڑی خوشی ہوئی توانو متحرک اور جذبے دنال پرپور ویخ کے بھی منو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ خواتین دا عورتان دا پورا ایک حصہ ہوندہ ہے معاشرے دے ویخ تسی اپنا حق ادا کر رہے ہو تسی انیس آٹھ تالی ویچ پیدا ہوئے ایتھے محلہ کشمیریان دے ویچ پرانے سیالکوٹ دے ویچ شہر دے ویچ اے صحیح ہے تسی پڑے نان کے داد کے بھی محلہ کشمیریان چی رندے سن او تھے ساری رندے سن ایسے وہاں سے ساریاں کشمیریان دے تو کشمیری ملانا آ رکھیا گیا اچھا تسی پڑے پیڑیاں جیڑیاں سن او کشمیر تو ایتھے آئے سن او میری والدہ تسی نانی کشمیری دے سن مگر میرے باپ دادا دادی سن ساکھوٹ دے سن پر کشمیری سن کشمیری سن کئی سو سال تو ایتھے کشمیری سن جدی کا عرصی سن جدی کا عرصی تسی پڑے محلہ کشمیریان چی تسی بدقسمتی نال جتوں تسی نکے جائی سو تسی تو اڈی والدہ دنیا تو چلے گئے ایمین یہ تسی کو چار پنچ سالہ دے سو جی تے مر تسی کنی تعلیم حاصل کی تی ہوں دے باد میں نا نامی تبھی چی گئی سا میڈل کار کے تے آردھے ماتا نا تے میں نامی چی گئی تے میرے والد صاحب فوت ہو گئی تے پھر نا والدہ پہلی فوت ہو گئی سی تے ساڑی دادی سی تے او دو لوگ نا چھوٹی ہیں عمر چی شادی کر دیں تسی اے بھی خوش قسمتی تواڑی کہ امتیاز الدین ڈار صاحب جیڑے تواڑے شوہر صاحب انہ دنال تواڑا بڑا سلوک ریا وہ تواڑے کنوں یارہ سال بڑے صاحب لیکن تواڑی بڑی سونی نبی آپس جی ایمیں ہی ہے تے تواڑی ساس جیڑے صاحب انہ نے تواڑے سب کچھ سکھایا جی وہ ساس نہیں صاحب میں ہے انہ نے ابا جی کہن دی صاحب میری ماں سی ماماں تھنڈیاں چھاماں تے تواڑی ساس تواڑے واسطے تھنڈی چھام بنے تواڑے ما شاہ اللہ کنے بچے ہوئے میرے چار بیٹی ہے جی تے ایک میری بیٹی ہے عثمان عمر نساب تو وڑا میرا بیٹا آمرڈا عوزدے بعد عمرڈا عمر پھر عثمانڈا پھر عمرانڈا ما شاہ اللہ اور تیاں ایک کو بیٹی جی اور وہ کینیڈا رہ دینے تواڑی خانہ داری تھی زندگی جو میں گھر کرسطن خواتین ہوں دیا نے ساڑے روایتی معاشرہ دے ویچے لیکن تواڑوں پھر بھی تھوڑا بہت سیاست دا اندازہ تے ہیسی کیونکہ جو دو میں تواڑے نال ہونے گال کر رہی ساں تو ساں دسیا کہ تساں کشمیریہ نے پرانے سیالکورٹ دے ویچ محلہ کشمیریہ دی بنا دیوتے ایک ایکہ کیتا تو ساں ایکہ کیتا تے کنوں منتخب کیتا کہ اے ساڑھا نمائندہ ہوئے گا مکننہ دے ویچے ساملیہ دے ویچے اسی پہ جی سب درنا اسی ساڑھا بڑا پیار میری امی ہونا دے الیکشن لاردی سان میں تسی گل کر رہا ہوں خاجہ صفتر دی جیڑے خاجہ آصف دے والد سان ایکہ کیا رکے تھے انہوں تساں منتخب کیتا ٹھیکے وہ پھر ممدوٹ لیک دے ویچے جا کے اور انہوں نے الیکشنہ بھی لڑیاں ساتھ دی دہائی ویچ ستر دی دہائی ویچ بھی لڑیاں تے اکاسی دے ویچے وہ مجلسے شورا ویچے آگئے جی جی سیاہ الحق دی مجلسے شورا ویچے اوڈوں بھی تو سی انہوں نے سپورٹر سر نہیں سپورٹر تھے میری والدہ تھے فوت ہو گئے جی سی انہوں نے کاردیس سانتے میں دیکھیا رہا سی وہ میرا سکول سلامیہ سکول سی تے اوڈے میں دے دی سا مسلمیہ دا دفتر سی نالی سکولے تے اوڈے پا جی سر دی سا بیار دی سا تے اوڈی عزیزداری بھی ہے عزیزداری بھی ہے کہ جنہ میری ناندے بیٹے نال میری بیٹی دی شادی ہوئی دی تو خاجہ سردہ کزنے آپس چی کزنے تے اوڈی آپس چفر عزیزداری بھی ہے جی جی عزیزداری بھی ہے ملے داری بھی ہے بڑا پیارے ترامی میں کاردیسا مگر جو کردار انہوں ادا کرنا چاہیدہ سی انہوں نے کیتا نہیں ایستے ہوتے بعد اچھ گال کرانگے پہلے اے گال کر لیے کہ توانو شاید پتا ہے یا نہیں پتا ہونتے تسی جمہوریت تے بڑے پیروکار ہو اور تسی جمہوریت تی گال کرتے ہو عوضو انیس سو اکاسی دے ویچ مجلس شورا دے ویچ اگر کسے نے جمہوریت تی گال کی تی وہ خاجہ سفتر مرہوم سن حالانکہ زیاو الحق دے لے آئے ہو احسان لیکن انہوں نے جمہوریت تی عوضوں بھی گال کی تی اور کر دے رہے اور پھر انہ دے بعد انہ دا بیٹا سیاست اچھ آگئے تے توانا سیاست دے نال کوئی لینہ دیڑا نہیں سی منو شوکی نہیں سیاست دی منو اچھی ملا دی جدو توانا شوہر امتیاز الدین دار سیاست اچھ آئے اور اے بھی ایک روایتی مسلم لی خاندان دے نال انہ دا تعلق سی داراندہ بھی اے بھی کشمیری نے جی تے انہ دی تسی انہوں نے اینی کیا کہ تسی سیاست دیج کیوں آگئے تسی انہوں نے روکن دی کوشش نہیں کیتی اپنے شوہر نو میں انہوں نے کہا سیاست دے کارو پاکستان دی سیاست اچھی نہیں میں نے اچھی نہیں لگتی میں دیکھی دیا سیاست مگر میں سیاست کر دی تی نیسا نہ میرا سیاست دا رسطہ تھی میرے دیور سجاہ دار سا بھی سیاست کی تھی او دو میری شادی نبنی دی سی او نا دی میل اکشن ہوئی دے دی تا حدیثا تے میرے پھر جو دو دار سا بھی گئے تے میں او دو اختلافہ سی دار سا بھی نیسا او من نو نال اپنے لگائے سیاست چی او میرے بیٹا تے باپ سا مگر میں اسمان ہوں سیاست چی جانا نہیں سجائے دی میرا بڑا اچھا بیٹا پڑیا لیہا اس وقت میں نو بارو ام بی اکرہا جدو کہ لوکان پتہ نہیں سکھ ام بی اے کی اسمان نو ملکو تے او ماشاءاللہ انہیں بڑی ترقی کی تھی تے اے جدو انہوں سیاست چلے کے آئے تے میں دار سا بنا دو تین دفعہ ایک قسم دینا میرا اختلاف ہو گیا جرا میں تھوڑا جاتو آڈے نال گال بات کی تھی میں نو محسوس ہوئے کہ تسی بڑے ڈاٹے ہو بڑے توانہ ہو تے تسی پھر ٹھیک ٹھاک لڑائی لڑی ہو امتیاز الدین دار صاحب دینال کہ سیاست چھڑو تے عمر نو کیوں لائے نہیں نہیں عمر تے ہے ہیسی سیاستی تے دار صاحب ہی سن مگر میں اسمان نو نہیں سا چال دی کیا ہونکہ میں نو دار سی کے بیزنر چیوی نقصان ہوئے گا امتیاز الدین دار مرہوم دوڑے شوہر نے بڑی کوشش کی تھی کہ او مسلم لیگ نون دے وچ ایک نمائی کردار سیال کر دی حد تک ادا کرن لیکن اونا دا اے کام چلیا نہیں ہویا نہیں اندی کی وجہ ہے یہ دی وجہ بھی اسے خواجہ آسر تو شروع ہوئی دی میرے خامت تو شروع ہوئی دی پھر میرے بیٹیاں تک دے اندی تھوڑی چی تاریخ تے سنو دسونا کہ کمیں ہویا جدو مسلم لیگ دے وچ امتیاز الدین دار صاحب روایتی طورتے خاندانی طورتے چلے آرہے سن تے انہاں نے میاں صاحب نو اے نوو دی دہائی دے وچ آکھیا کہ جی میں سیالکور دے وچوں مسلم لیگ نون واسطے الیکشن لڑنا چاہنا تے انہاں دی دال کیوں نہیں گلی ہو اے دالی اس وقت سے نہیں سینا گلی ہو پر انہاں سے دال گلندے دے لو کہ انہاں نو نہ ملے تے پھر وہ ازاد میدوار کھڑے ہوگے تے انہاں نو اللہ تعالیٰ نے ازاد میدوار کی بڑی شاندار کام جا بھی عطا کی تھی وہ تصصیل ناظم ہوگی بڑی انہاں نے شہر دے کام کی تے اے دوہزار دو دی گل تے اس تو پہلے جدو مشرف دا ماشاللہ لگیا ہے اور میاں صاحب کچھ دیر جیل اچ رہے میاں نواز شریف میاں شاباز شریف اس تو بعد سعودی عریبیا چلے گئے تے پچھوں جڑا ایک کلاسی مسلم لیگ نون تا انہاں نے بڑی جدو جہد کی تی تے نال امتیاز دی انڈار صاحب بھی انہاں دے نال صاحب نا ہاں بلکل انہاں نے مرجم نواز نے کتابہ میں دی تی حسانہ وقتی پھر سعودی عریبیا چلے گئے تے دار صاحب نے نوازشی صاحب نے ملی سا سعودی عریبیا چلے گئے نوازشیف کٹھے رئی سے پاکستان کہنے سا نا جدو نہ دے کوئی جگہ مال چیدے پچھنے سی تے رئی سے پاکستان کہنے سا سعر کو رئی سے پاکستان نوازشیف صاحب پچھے پھر ہوتے گئے سا انہاں بڑی حزت کی تی کھانا سان اکھلایا گیا شباز ہی دی گڑی دیچ بیٹھ کے جیسے آپ نے اٹھ رہے چیز ساڑیوں نے درائیور نیسان اٹھاریا وہ بہت خوششان پہ پھر ڈار صاحب بیغم کلسوم نے کیا کہ منواجی وی امتیاز دین ڈار صاحب دیا و کتابات چیزاں آج تاکوی جاہ دے جو تسی کردار ادا کی تاسی اینہا منوئلہ میں کیوں کہ میں نالسا تتوارہ اینہا خلوس اینہا تواڑی آپس اچھ قربت مرتوسی کشمیری برادری دے بی بڑے نمائی خاندان سیالکور دے ان دے باوجود امتیاز دین ڈار صاحب نو مسلم لیگ نوم بچ تھا نہیں ملی اللہ دے ہر فیصلے چھ بہتری ہو دی انسان نہیں سمجھ دا جی نہ بہتری نہ سمجھی او دے وکھری گا لوگ ہیں تے جی اللہ نے بہتری کر کے عمران خان والی پی ٹی آئی وال میرے بچے آنو لے گئے تے جو عزت تے جو مقام پی ٹی آئی چھ میرے بچے آنو ملیا تے آج مادرے ملت میں ہوئی وہ میرے واسے پرسی بھی کوئی چیز نہیں میرے لیے بڑا آزاز ہی ہو سکتا ہے اللہ دے فیصلے بہتر سن سا ڈیلے ہوئی بہتر سن دو ہزار دو دی الیکشن جدو ہوئی امتیاز الدین ڈار صاحب آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے انہاں نے کوشش کی تھی نون لیگ بھی جان دی انہاں واسا تھاں نہیں بڑی بقول توڑے خاجہ عاصف نے اودوں بھی بلوک کرتے تھا بیلکو امین یہ نا بیلکو اس دے بعد انہاں نے ایک دو سال دے بعد مسلم لیگ قائد آزم پرویزل آئی اران دی اندے میں چلے گئے جی جی امین یہ نا کیونکہ پھر انہاں نے پھر کام شام کیتے اپنے حلکے دے نہیں انہاں بہت کام کیتے لوکان دے کام کیتے وہ پھر مجبوری پاٹ جان دی ہے لیکن تسی مجبوراں گیس ہو مجبوراں تباں تسی نون لگی ہے جی جی نون لگی سا میں کہا نہیں ہا میں نون لگی میرے دیور درانی سب سکھاندھان نون لگی ساں او دے سیدی سانا نون لگی تی فیرتوانو خاجہ آسف صاحب نے تکے دے 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 دوسرے پاسے کیتا ہے او دے تکیا دا اللہ تعالیٰ نے مقافحہ تے عمل لہتا ہے میں کیسی حاجہ آسف سینٹر چھو بیٹھ کے تو عورتان نے نا پاندہ سین سدے تے ڈنگے دے اللہ دیا کرنیا کہ آج ایک عورت ہے تو انہوں فراو نشکس دیتی ہے حاجہ آسف اس مہاں ڈار دی ماں نے تا نشکس دیتی ہے اے مقافحہ تے عمل آیا ہے میں تو انہوں سچ دسا میرا رسطہ نہیں سی شاید میرے اللہ نے میری آنسے چاہیاں میرے خامدیاں بے گنایاں میرے بچیاں دیاں چھائیاں اللہ تعالیٰ نے مقافحہ تے عمل کی تے خاجہ آسف دینار اے خاجہ آسف فراون نو شہر سیالکورد نو جہان بہادر بیٹے بہادر بیٹیاں بہادر ماں بہادر پراماں نے میرا ساتھ دیتا ہے کترے کترے نال دریا بنیا ہے ساڑے تین سو فوٹی فائی فارم میرے پاس موجود نہیں جس وقت خاجہ آسف نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ آپ نے ریانہ ڈار کے پیپر دیکھی ہے تو میں نے اسی وقت میڈیا کو بلا لیا ساڑے تین سو فوٹی فائی پر میں نے قرآن پر آت رہ کے کہا کہ خاجہ آسف یہ میرے اوریجن صحیح فوٹی فائی مسئلی ہے اگر تیرے پاس ہے تو آجو سپری کورٹ میں یا باہر آجو ادھر آپ نے فوٹی فائی فارم لے آو آپ بھی دکھا دیں میں بھی دکھا دوں گی اگر آپ کے اصلی ہوئے تو یقین جانو ریانہ ڈار آپ گلے کا ہر اتار کر آپ کے گلے میں پناہ دے گی جدو دو ہزار یارہ وچ اونا نے فیصلہ کیتا امتیاز الدین ڈار مرہوم نے کہ میں پی ٹی آئی وچ جا رہا تھا میں آدھے بچیاں نو بھی پی ٹی آئی وچ لے کے جانا ہے او دو تو آڈے نال مشورہ کیتا سی کی نہیں کیتا سی نہیں نہیں مشورہ نہیں سا نو کر دے اس وقت سے کہ اونا نے سیاست دا شہوک شینا تو میں ویسے جساں بندہ نارمل طور پر کہنے دے کہ دفعہ کرو سیاست انہوں کی کرنے اسی بزنس میں لوگوں کا نال میرا ہمیشہ تو گئی ہو رہا ہے کہ اللہ نے سونا کار دیتا دا ہے سونا ریزت دیتا دا ہے کہ میں تے کسے ہوں کمران کچھ ہی سا سمجھ دی مہا بادشاہ ماشاءاللہ اسے ہوں نے میں سمجھ دی کچھ تو آڈے بادشاہ ہی جڑی ہے او ایکسپورٹ بزنس ہے ماشاءاللہ تو سی پہلے سپورٹس گوڈز ایکسپورٹس کر دے سو تے ہون تسی لیدھر گارمنٹس جی او ایکسپورٹ کر دے دنیا دے ویچ ای ایو ویچ یوکے یو ایس کینیڈا دے ویچ تے بڑا بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ تے میں تے کدیمی نہیں چاہ سمجھیا یہ ساریاں چیزہ میری اللہ دیا لی جدو واللہ خیرور راستے کیینا آ جاندہ تے پھر اللہ رزق دین والا ہے میں تے سمجھنیا کہ انسانہ دے خطیار چوندہ تے شاید وہ کسی نے بھی کشنا دین دے یہ اللہ دی ذاتی ہے جنہی صاحب نو نواز دین میں نو کسی ندسیہ ہے کہ خاجہ ساد رفیق جڑے کشمیری بھی نے لاہور دے رہنالے توڑے عزیز بھی ہونگے جاندے ہو انہاں نے خاجہ آصف نو آکھیا بھی سی کہ پائی اینا نو تھوڑا جا حصہ سے آلکورتا دے دے نہیں تے اے منڈے جڑے نے امتیاز دین ڈار دے اے تے گلے پہ جان کے بعد دے چی ایمین دارہ سلو خاجہ سا ہوں نو نا میں شاہ تو کلیاں رہن دی عادت پہ آگے دی سی اپنی آمان منیاں شہر سیالکورچے کرن دیا اور دوسرے کشمیری نو دے نہیں سکیا کیونکہ شہر سیالکوردے بھی چی آج تک کسی نے جھوٹی نہیں کی تھی سوائے ڈار فیملی نے اور میرے خاند نے بہت کچھ نو لی خواستے کی تا سی اور میشا تو خاجہ سجی رہا سی نا اور رکاوٹ سانے لی بنے آ رہے ہیں آج جی میں تانوی سوا سے کہنے ہاں کہ میرے خاند تو شروع ہی سی تو وہ دی بیوی نے مقافہ تے ہم انہوں ختم کی تے انہیں کنے ملی میں چال دی ساں تو انہوں لوگ کہیں ساں کہ تسی موٹر سیکل تے بہا جاؤ تو میں کہیں ساں میں کہتی بیٹھی نہیں تو میں اللہ خو اکبر کر دی ساں میں خود بھی رہا تو انہوں تنہائی دے بیچے جو کہا رہا کہ دس یارم بجے میں بیر دی ساں میں سرور سی سا اللہ کہ میں کیری رس دی ساں میں انہوں کیری رس دیا پھر میری ایک بہو سی میرے کور بیٹھی دی انہیں کہ امی میری گالوں جیاد رکھنا اے مقافہ تے عمل آیا کہ ساڑھی ابو تو شروع ہی سی کہ ساڑھی امی نے ختم کر دی کہ میں اے خوش سمجھا گی کہ میرے اللہ دا حکم سی حاجہ سا کہ تنہوں ایک فراؤلو شہر سیاں کور دی قوم نے تنہوں بری طرح شکست دی تی ہے اے ساڑھا بیعت کی ایک آسی کسی تیرا صفایہ کرنا ہے تو تنہوں نہیں شکین کہ پھر لیکشن کرا لائے کہ پھر تو دے لائے ڈیڑھ گناہ اور زیادہ میرے ووٹ نکلن گے دو ہزار یارہ دے بیچے کسے ہور دا حکم تے نہیں ہویا توڑے شوہر نو اور توڑے بچیا نو کہ تسی ان تحریک انصاف دے بچ چلے جاؤ کیونکہ اوڈوں تو انہوں نے پتہ ہی ہے عمران خان اوڈوں دی جڑے وڈی سرکار سی انہوں نے منظور نظر سی اے تھے تو انہوں پتہ ہی ہے نا کیا امتیاز الدین ڈار صاحب نے اوڈوں کسے نے کیا کہ تسی اور اپنے بچے جڑے پی ٹی آئی دے بچ چلے جاؤ لے انہوں نے اپنا فیصلہ سی پی ٹی ہے جدو جوید آشمی صاحب بھی پی ٹی ہے چلے جے سر کیونکہ وہ بڑے دو سر سن بڑا انہوں نے پیار سی ڈار صاحب دے بچے جوید آشمی صاحب نے ملے جاندے سر اچھا جوید آشمی تے مشورے تے گیا سر جی جی پھر جوید آشمی صاحب لہور ساڈی کوتھی دے بچینی کافی عرصہ لاہور جدو رہنے انہوں نے بڑا پیار سی تو جوید آشمین دی تو ڈار صاحب دی ایک سلاس دوہزار تیرہ دیوچ پھر الیکشن آیا عودوں بھی اے اسمان ڈار دا ہلکا سی توڑے بیٹے دا عمران خان نے کیا سی کہ ایتھے بھی ساڑے خلاف داندلی ہوئی ہے جڑے کیا سا چارل کے کھول دی دوہزار اٹھارہ دیوچ اور میں اس تی چشم دید گوان رہانہ پین کیونکہ دوہزار اٹھارہ دیوچ میں آپ لڑے آسی آزاد امیدوار ہو کے پنجاب اسیمبلی واسطے میں ویکھیا سی کہ اوہ الیکشن جڑا سی نا اوہ نواز شریف ہوری جتے ہوئے سن جی جی انہا کلوں اوہ الیکشن چوری ہویا ساڑھی آکھا نے ویکھیا اور سارے جڑے آزاد امیدوار سن انہا نوہ عمران خان صاحب دی جماعت شامل کیتا گیا اور کئی سیٹان دیو تے رد و بدل کیتا گیا آر ٹی ایس راتی بٹھا کے اوہ رد و بدل کر کے اوہ نوہ ایک فرضی جی مجورٹی دے دیتی گئی لیکن اوہ جڑی سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ دی کالک سی نا اوہ ان دے متھے تو نہیں لتھی اے بڑی ایک خراب گالو دیئے تو انہوں پتا سی ہو دوں کہ عمران خان نوہ بھی ایک مسنوئی اکثریت دیتی گئی ہے اے کالک کیوں کیتی ہے اے نہیں سی ہونی چاہی دی نہیں سی ہونی چاہی دی میں اپنے ذہن نہ کہنی ہا کہ نہیں سی ہونی چاہی دی مگر صاف اور شفاف لیکشن ہونی چاہی دی جنہوں عوام چاہے وہ وزیراعظم بنے وہ وزیراعظم بنے اگر یہ عوام دے اپنے منشاہ وزیراعظم نہیں آنا یہ فیصلے پھر سینٹر چھو جانے چاہی دی اوہ زیادہ بہتر ہے عوام لینا چھے کنٹے کھلون دی بزرگ کھلون دی پیرانوں تلیانوں چھالے پہ جان دی گوٹ مانگ دیا تو زیادہ آسانیاں سو گھو جائیں تو میرے خیال لبیتر ہیں کی آسانی ہو جائے کہ اتھے فیصلے ہو جائیں جائیں کہ سیلیکٹر سے ایکٹر نہیں ہونے تو پھر سیلیکٹر کہہ کہ بہت چیزی کالکیوں تو اتھی نہیں جان دی جسا کہ خاجہ آسف دے ایک کمیز دا جڑا دبا لگ گیا میرا پیغام خاجہ آسف بلیشنال بھی تویں گا تو نہیں اترنا ہونے واپس آئے کدھرے جایا جناب ویلکم بیک واہ جی بڑی تقریر ہے تو آڈی بہت بلولا گیز جو میں میں پہلے آکھیا میرے تلوں کھلو جان دے تو انہوں سن کے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہ نہیں ہا کہ دوزار اٹھارہ تو لے کے دوزار بائی تک تریوی تک جدو تاک عمران خان برسر اقتدار رہا ہے کیا تو انہوں علم ہے کہ اس دور دے بچ صحافیان دے تو تے کنیں ظلم ہوئے اے جڑی تسی سیاسی اپنے آپ نوہن تسی آپوزیشن سونا تسی دیکھیا تو آڈی اوتے ظلم ہوئے تسی اپنے ظلمہ دی داستان سنان دے او دو عمران خان نے نواز شریف انہا دی فیملی انہا دی پارٹی پیپلز پارٹی بہت سارے لوگ کاندنال بڑے ظلم ٹائے منہوں نہائی تفسوس ہے چاہے نواز شیف ہوئے چاہے عمران خان ہوئے چاہے زرداری ہوئے کسی حتے ظلم نہیں ہونے چاہی دے صاف شفاف لیکشن کراؤ جس بندے نو تسی آج آدھا لیڈر من دے ہو جہے انہیں پورے چار ساڑھے چار سال جدوں او برسر اقتدار سی تے انہیں ظلم کیتے انہیں قسم دا فیشزم ایتھے لیا آندا اور انہیں صحافیاں نو تو انہوں پتہ ہے کہ کئی صحافی ایسے سن جنہ انہوں نوکرییاں تو کڑیا گیا جنہ دے مو بند کیتے گئے اور اس تو بتر کئی صحافیاں دے ہوتے اٹیک ہوئے باقاعدہ ساڑھے ایک دوست نے اب سار عالم تو انہوں پتہ ہے کہ امران خان دے دور دے دور وچ انہوں دے گولی چلی اور انہوں تقریباً انہوں لے گئی ایتھے انہوں دے پیٹیچ پیوست ہوئی تو انہوں اس گلدا پتہ ہے نہیں تو انہوں پتہ ہے کہ ایک ساڑھے صحافی دوست نے مطی اللہ جان انہوں اغوا کر لیا گیا سی اے میں امران خان دے دور دیاں گلہ کر رہی ہیں رہانہ پین جیڑے طاقتوار او دوں ان دے نال سان او دوں اے کم او دنیا دے نال کر رہے سان جیڑے امران خان دے مخالفین سان تو او کم سارے امران خان نے نہ صرف کروائے بلکہ آکھیا کے ہور کرو اور جیڑے سیاسی مخالفین سان انہوں نے کئی کئی مہینے کئی کئی مہینے جیل کٹی بیلانی سی ہون دیں دا تو انہوں نے پتا ہے انہا گلہ دا میں نے پتا تھے نہیں مگر میں سیاسی چاہا کے اگر تسی میں انہالہ گال کر رہی ہو تو میں ایک مسلمان عورت افسوس کر رہی ہا ہر اوش شخص دے تو ہون دے تسی پہلے ہونہ نہیں چاہی دا ہون دے تسی سیاسی ورکر ہو ہون دے تسی سیاسی امیدوار رہے ہو اور بقول تو آڈے تسی امیدو اے نا سیبنٹی ون دے تسی منتخب امیدو بقول تو آڈے کہ تسی کس قسم دے پارٹی دے بچے گئے ہو تسی جڑی ہون جمہوریت دی گال کر دے ہو تسی حقوق دی گال کر دے ہو تسی مظالم دے سامنے کھلونا لی خاتون اپنے آپنوں کہن دے ہو تسی کمیں کہا سکتے ہو کہ جو عمران خان نے کیتا اے عمران خان کلے تے نہیں کیتا تے نانواشیو نے کلے کیتا تالی تے ہمیشہ دعا تھانا واجدی ہے مجرم تے دونوں نے تالی دعا تھانا واجدی ہے تے دوہا تھانا واجدی ہے ایک اللہ مراہاں دا کسورتے نہیں یا نواشیو دا کسورتے نہیں اے جدو اسی اے خود میں کیوں کھڑی ہوئی ہیں کیوں میں قرآن تے ڈھٹی ہیں کیسے مسلمان کا ہوں با اگر میں سیبلی تے جاہاں یا کوئی ہور لوگوں تے علف لے ہی دا کی نہیں لے ہی دا پھر علف دی پاس تاری رکھنی چاہی دی یہ میرا اپنا نظری ہے جس رسے تے میں نہیں گئی تھی اوسرہ سیدہ منو علم نے کہ اگر میں جو مرضی ہو جائے میری گردلتے تلوار بھی آ جائے کہ میں چوٹی مانا جدو میرا بیٹا ہے عثمان ڈھارکار کہ میں دیخالت دیکھی کہ میں اپنے بیٹے نو کیا سی بیٹا مار کے آ جاتے تو بہتر تھا ماں دنیا کو سچائی کا سبق دیتی ہے اور آپ مراہاں کے خلاف بیان دے کے آئیں جدو عثمان نے سیاست تو انحراف کی تا کہ کیا میں سیاست چھڑنا ہے نو مئی دے واقع دے بات لے گا تو اسی عثمان نو اے کیا کہ تے تو مر جاندہ ہوتے بہتر سی میں اتفاقی حصہ کر دی اپنے بیٹے دے بیان دے اور ایک تھائی نتی دین ہو ریا ایک کپڑے دے سور دےنا تو جدو میرا بیٹا کا آ رایا تو او دی میں حالت دیکھی تو اس تو بہتر میں الفاظ کہہ دیتے او دی حالت دیکھی کہ میں کہا بیٹا کہ تُو مر جاندہ تے بہتر سی مگر امران خان دے خلاف بھی آنے سے دینا اچھا ایتے رکھیے ایک منٹ تُس ہی گلہ کی تھی آنے ستھریاں صاف بلکو تُس ہی آکھیں کہ ظلم جو بھی ٹاوے ہاں بلکو کسے معصوم تے ٹاوے یا کسے تے بے بنیاد ہونا ہی نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے بلکو تُس ہی ہن امران خان نو کی کہو گے انشاءاللہ جو امران خان نے کی تا وہ بھی غلط جو آج ہوندہ پہ وہ بھی غلط تُس ہی امران خان نو کی کبہ ہوئیے میں امران خان نو کلیا نہیں کہنا چاہتی امران خان ہوئے نواز شریف ہوئے پوٹو ہوئے زرداری ہوئے جو بھی کوئی ہوئے پہلے ہوئے آجدہ ہوئے مگر گالہ ہوئے کہ اے جڑی پلانی ہو دی اے کلی کسے بندے دی نہیں ہو دی میری ریکویسٹ ہے خدایا اپنے پاکستان دی ترقی واسطے اپنے پاکستان نو خوشحال دیکھن واسطے جو عوام جو عوام کسے نو فیصلہ کریں او دے ہوتے حضیر یعظم بننا چاہیے میرا نال ازنا ظلم ہویا گلشن میرا تباہ ہو گیا بچے میرے چلے گئے میں آجدہ کسے نو بددوان ہی دیتی امران خان توڑا لیڈر ہے تُس ہی پی ٹی آئی دی وناسبت نال الیکشن لڑیا ہے تُس ہی انہوں من دے ہو تُس ہی انہوں کی مشورہ دے ہوگے ہونے وہ تے ہے جیل اچھ لیکن قدید انہیں بار آنا ہی آنا ہے نا جی وہ انشاء اللہ تعالی جلدی آئے گا مفامت تا رستہ اختیار کرنا چاہیے دا کیونکہ ریحانہ پین دیکھو اسی تُس ہی ساری عوام ساری قوم مسیبت اچھ تے اسی ہے نا جدو انہی کشیدگی ہوئے محول دے بچ مسیبت اچھ نہیں یہ میرے قرآن دے ترجمہ دے مطابق عذاب آگیا کون تے اساں تے بہت دور اچھا دیکھئے دیں ہزارہ چیسے امیر ساں آج جسی لکھا جنگی گریبا ہوں صاحب ہو گئے اے تُس ہی بالکل ٹھیک کیا ایک زمانہ سی ہزارہ مچ امیر ساں تے ہون لکھا مچ غریب ہے اے مرم پٹی جن دی لوڑے سیاست نو لوڑے سوسائیٹی نو لوڑے ساڑھے ملک اور قوم نو لوڑے اے تُس ہی اپنے لیڈر واسطے کی پیغام دے ہوگی میرا پیغام دیکھو میں آتا اندر ساں کیونکہ دیکھو نا اگر سمجھ دینے کہ میرے نال ظلم ہوندہ پہ ہے اگر اندھی پارٹی سمجھ دی کہ ساڑھنا ظلم ہوندہ پہ ہے جے وہ آن دینے کہ اے الیکشن جڑا ہے ساڑھے کونوں کھویا گیا ہے جی تے اندھا علاج کیے بیٹے مراہانا جدھو ملاقات ہوئی تے انہوں نے انشاءاللہ تعالی میں چھائی دے درستان گی کہ برائی دا جواب برائی نال نہ دیو ہاریکنوں میں حکم آنگی کہ چھائی نال دیو تے پھر انشاءاللہ تعالی محاملات جنہیں بہتر ہو جائیں دے اگر کوئی بہو بول دیئے تے ساسی جواب دے دے تے کارتے حراب ہو گئے اے مسال میں تاں دے دیا مگر میں اپنے بہوان دی زندگی چکہ دی انٹرفیر نہیں ہوئی میں انہوں نے کہنی ہے کہ مراہان دا پاکستانی جو میرا محول سی اتوہاڈا نہیں اگر جو اتوہاڈا محول سی اتوہاں بہوان دا نہیں ہونا انہوں نے کہنا اببا ماما ٹاٹا اسی جاہ رہے ہیں تسی قانون دی بالا دستی دی بھی گال کر دیو تسی آن دے ہو کہ ساڑی جڑا مذہب ہے جی جی وہ بھی ساڑا تلکین کر دا ہے امن دی جی جی ٹھیک ہے او دو جڑا نو بھائی نو جا کے قانون اپنے ہاتھ تھی لے لینا اور اس قسم دی توڑ پھوڑ کرنا اور پھر جا کے دفاعی انتصابات دے اتے کرنا اے کی سی اے قانون دی خلاف ورزی نہیں سی تکی نہیں نہیں قانون دی خلاف ورزی ہے میں صحافیاں دے تھرو بھی یہ کہا میں اپنے بچیاں نو تربیت نہیں دیتی دی مگر میں سوال کرنی ہا کہ ماں تو زیادہ بچیاں کون جانتا ہے میں خفیہ طورتے قسم خدا دکھا کے کہنی ہا کہ میں اپنے کینٹ بزار چھوڑی گئی عمر سے آگ کو اور سی میادولو پوچھیا انہوں نے کہا نہیں تاڑے کسے بچے نے کوئی تھوڑ اتاکے توڑ پورتے کیتی نہیں اگو اے نانے بچیاں نہیں منو دسیا مگر منو بزار دیاں نے دسیا کہ انہوں نے سیل ماری جی سانہ نانو تے عمر دار بیگ بھی پیاس سڑک دیتی ہر ماں کہنے دیئے میں ہوں مانے میں کہنی آکے بلا شک تقیقات کرن اگر میرے بچیاں دیں کوئی غلط کام کیتا دائے گا کہ منو قسمو اس خدا دی ماں خود عدالی چھے بچیاں لے جائے تُس ہی کہن دیو کہ عثمان بلکل ملوث نہیں سن وہ اتھے ہے نہیں سن نہیں نہیں وہ اسلام آباد جدو عمر تے اتھے سن جدو شاہ ممود قریشی صاحب نے کہا کہ رامنا تُس ہی بانی صاحب کہن دی کیا کرو تُس ہی دی میں اندر خود بخود باکار گیا گیا میں کہا بیٹا میری گار یاد راک یہ صدیوں کے لیف چل دے خبردار تم میرا بیٹا ہے کوئی کیسے دا اوہو جی تُو حرکت کریں کوئی حق لگائیں کوئی کچھ لگائیں تے موٹ پھڑے کیوں گئے ناس کے سن خوف دے دار دیا ناس کے سن ڈار گئے میرے تے اے ہونے دریور نو پھڑ لیا سن تے تاڑے پتر جڑے سن نو میں انہوں کی ہویا میرے سی تو چاہ میں آتے سوئی ہوئی سے تے میں جی سوکت لگے باہر گولیاں پہ چال دیا نے خواب دے بیچ میں دے رہی گیا تے جو دو چیکو پکار پہ پہ گئی تے میں اپنا اے دروازہ کور کے اے تے پندرہ سولہ جنے وردیاں والے نسان دو جے کپڑیاں والے نسان میں آتے پہلے انہوں نے کہا کہ کیا ہندوستان نے عملہ کر دیتا ہے اے تسی پولس مسلمانہ دے کھو سایے کھو سایے کہ میں آتے ستی رسا تے وہ بول دے کچھ نہیں سان کچھ نہیں سان کہ چیزیں ہی تور دے جاندے سان جننی دیر میرے فریدیاں ٹی وی اے سی کوئی کھا دی چیز اے تصویرہ جنے لگی دے اے بے پھو اے تٹے دے پی دے اگتوں تکو توڑ گے فنوس ہو گیا کنے بد دے سان وہ دے سایے کھو چالی سے بے کンテوں فرمائے کے ذریعے دے کمیرے نقا توڑ سن کے دور تپ Reed چپوں گے کے ن对 پہرے ویڈیو میری پوتری نے بنا ہے میری اے ترکا پ真的是 PEV جننن نے ایجاب میک بے کھڑیا کھی میک بے وہ سایے دے جید کھائی جوڑ جو's میری دادے کی دو چھوڑ دو وہیں ویڈیو سایے وہ اسے پولیس دیوردی مisia دیورد اِم میں میں نے کہا کہ تاڑھے کوئی نہیں ماں میری ایج دی میں نے لگ دا کہ سارے اندھیوں نے مار گئے دی میں نے کسی دی جیندیوں دی نا تی ضرور دی دل چی درد دون دا ماں دا تی کہا لے جی سانو آڈر یا سان تو اون ہے میں کیا چا جا عمران ہاں تن اسمان ڈار دی ماں دی زندگی لگ جائے تو میرا بیٹا تے میں تیری ماں لیٹس ٹیک بریک جی آیا نو جدو عمران خان وزیر اعظم بنیا سارے طاقتور ادارے بھی نال ان دی کنڈ کجی انہاں نے تے مڑوی ہو حکومت نہ کر سکیا مڑوی ہو کوئی ایسا کام نہ کر سکیا جن دی نال اپنی حکومت نو پختہ کر لیندہ انہیں سانو پنجاب بزدار صاحب جیسا بندہ دے دیتا تے انہوں جادو ٹونے آدھے پچھ یقین ہو کے تے انہیں پالسیاں انہوں تے بڑھانیاں شروع کر دیا اے کیوں کیتا انہیں کدھی تسیہ سوچیا میں نہیں کدھی سوچیا اس وقت سے کہ میری دلچسپی نہیں سی نا تے انہوں نے میری دلچسپی یعنی نی میں تے اپنا جہاد لڑنا سی اور میں اپنے جہاد چکا ہم جاب ہوئی جو دو میرا بیٹا جیتے ہیں تے کیا کمر جوید باچوال نے نہیں کیا کہ ایک کال دے ہوتے میرے بیٹے دی اور قوم دی امانس سیٹ تے بدلن والی آنے داس میرے چی بدل کے تے جیتنو ہارتے ہارنو جیت چکار دی تا کیا مسلمان قوم نوے زیب دے دا ہے تو آڑا جڑا جہاد ہے کیا او صرف اندے تے مہی تے کہ تُس ہی اپنے پتران دے بدلے لینے نہیں میرا جہاد ہے ایسی کہ میں ہر صحافی نو کیا ہے کہ لیکشن لڑو لیکشن بار لڑو اگر نو میدہ واقعی ایسی کہ جیرے قصور و آرسان اونا نو پھار کے سزا دیو جیرے بے قصور نے خدایا مت اونا دے بچیا نو سزا دیو تُس ہی اے بھی کہہ رہے ہو کہ جڑا تو آڑے بچیا تھے ظلم ہویا تُس ہی اس ظلم دا بھی جواب دے رہے ہو ٹھیک ہے نا میں پورے پاکستان دے ظلم دا جواب دے رہی پاکستان دے اوٹے تے ظلم پنجتر سال تو ٹایا جا رہے ہیں تھوڑی جی کیونکہ تُس ہی ان سیاست تے چاہ گئے ہو تُس ہی ایم این اے بند گئے ہو تھوڑی جی تاریخ بھی پڑھو نا تھوڑی جی تاریخ بھی پڑھو تھوڑا جا ویکھو ویکھو تُس ہی جدو پاکستان بنے آئے تو ایتھے ساڑے کول نیرو تے گاندی تی ٹکر دے لیڈر ہوندے سن جی جی حسین شہید سوروردی دا نا سنیا جی بڑا وڈا بنگال دا لیڈر سی میا افتخار الدین دا نا سنیا جی پنجاب دا بڑا وڈا لیڈر سی ڈاکٹر خان صاحب کے پی کے دے بڑے وڈے لیڈر سن انہا سارے نو نیستو نابود کیتا گیا انہا دے بہت وڈی فالوئنگ ہوندی سی عوام دے بچ او نیستو نابود ہوئی اندے بعد پٹو آیا او پھائے چڑیا اندی تھی آئی نمانی بنیزیر پٹو شہید انو بھی علاقت باغج گولیاں نال پھڑکا دیتا گیا اللہ اکبر ٹھیکے اندے بعد میا نواز شریف نے بھی بڑی جدو جائد کیتی ہے اور بڑی انہاں نے قربانی بھی دیتی ہے جمہوریت واسطے تو اسی انہاں دے حال بھی بیکھ لیا تو اسی کیڑی انگلہ کار رہے میں آئی سوچ رہی گا کہ پینتی سال جو نو لیک نے جدو جائد کیتی کیا ملک نے ترقی کیتا جدو میں ہوش سنبھالی تھے میں سمجھ نہیں آ کہ ظلفکار علی پٹو نے بھی بڑے اچھے کام کیتے غلط بھی کیتے لیکن اندی ایس سزا نہیں ہونی چاہی دی سی کے اوپائے چڑھ جاندہ بینظیر بٹو شہید نے بھی اچھے کام بھی کیتے بیڑے کام بھی کیتے لیکن اندے کلوں بھی یہ الیکشن چوری ہوئے اے اندہ انہوں اے نہیں ہونا چاہیدہ سی کہ اوہ لیاقت باغ شہید پہ ہوندی ٹھیک ہے نا اوہ ملک دا ساسا سی میاں نواز شریف نے بھی بڑے اچھے کام کیتے موٹو ویز بڑھائے پرائیٹائزیشن کیتی ایکانومی نو لپرائیز کیتا مطلب کہ بزنس نو فروغ دیتا انہوں نے بھی بڑے اچھے کام کیتے غلطیاں انہوں کلوں بھی ہوئیاں لیکن اے ہو سزا نہیں سی انہوں نے کہ انہوں نے کال کوٹڑیچ دی دنال باندھ کر دیتا گیا انہوں نے بیگم مرگ دے بستر تے اوپائے تو انہوں نے چھڑ کے آگئے تھے الیکشن اور جمہوریت تھی خاطر ایس طرح انہوں نے انہوں نے اسمان ڈار روپوش ہوئے تے وہ پھر کئی مہینے غائب رہے جدو وہ باہر نکلے تے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیتی تے آکھیا کہ میں پی ٹی آئی دنوی چھڑ رہا تے میں سیاستوں بھی دستبردار ہونا خاج آسر تو گن پوینٹ پستہ ہو رہا کہ اپنا مقاصدہ سرکرنوا سے میرے بیٹوں کو پی ٹی آئی چھڑائی تے پھر اسمان ڈار جدو آیا تے میں بیان دیتا تے انہوں نے کہا ماں میں کوئی گال کروانگا کہ میں اپنی فیصلے اپنے اللہ دے سپورد کی تے تے اوئی الیکشن لڑ لیندے کون اسمان ڈار لڑ لیندہ اسمان ڈار کسا الیکشن لڑ رہی سا اس خاج آسر فراون نے چھوٹے مقدمات میرے بچے آن دے اوپر پائے نہیں رہانہ پین کئی بندیاں نے ایف آئی آرہ دے باوجود الیکشن لڑیا ہے دوہزار چویدہ اسمان بھی لڑ سکتا سی نہیں اسمان نہیں لڑیا امار اندر سی میرا جہاد سی میں خود لڑیا ہے ایسوا سے میں لڑیا سی تے پھر توڑا آدھا فیصلہ سی نا کی نہیں میرا اپنا سی فیصلہ توڑا اپنا فیصلہ سی میرا اپنا فیصلہ سی اگر میں جیس مقاصدوہ سے لڑیا میں باہر نکلیا دیکھو لوکی کہن دے نہیں کہ پترہ نے مانو اگے کی نہیں نہیں میں قسم کھا کے کہن دی میرا پتر دیکھے جی امار دار جڑا کھا لائیا تے سمان دار میرے کل کی تھے سی میں قلی نکلی سا تے میرا بیان ہے ہر ٹی وی چینل دے تے بھی تے صحافی گواہ نیشی دے کہ میں قلی نکلی گیا فیصلہ میرا سی میرا جہاد سی میں کیا میرے نشان یاد جی تے منو لوک ایسا دیل چھے چولا ماں دیل چھے چولا باڑا انتخابی نشان چولا سی چولا سی جو بجرا بی بی کارٹن دے تے ان لوکاں نے خموشی دنار میں سارے یقین جانو پولی سٹیشن چیکی تے نے میں آٹھ باش کے دس منتے اپنا ووٹکاست کارٹن نکلی اے پتل دے شیر لگی اور پولس ٹھپے لگوارے تے میں ایک دو تھا انہاں نے کیا ہوئے مگر انہاں میری مجودگی دی ویچے انہاں نے کار دیتا اور تاں دیو مرد ٹھپے لگا رہا سی نون دے تے میں اکھیا کہ ہرتان دے میں چکی کامیں تے میں اے دھاو سے چیزیں چیزیں بھلا رہے پر میں جو دو انکویری کی تی تے وہ چپڑا سی گورنمنٹ سکول دا تے میرے نال نا وکیل آہرتانسان تے میں انہاں دے نال سارا ویزر کی تا سی تے انہاں نے کہا ماں لالین دے ٹھپے اے تاندھوی پیون دیئے خواہ جا سکت تاندھلا بھی کار لے تے ماں نیچ سکتا توڑا کی خیال ہے کہ لوگ مظلوم دے نال کھلو کے انہوں ووٹ پاندے نے مراہ ہاں دا ووٹ ضرور ہے کہ اے ووٹ ہو میرے ظلم دے خلاف اسی کے میرا جہاد اسی خیبر پختونخواہ بچے میں کیوں نہیں ہویا جو پنجاب بچے ہوئے وہ نہ چاہیی دا سی کیوں نہیں ہویا وہ تھے گولی دا جو آپ گولیے اس وقت سے نہیں ہوئے وہ تھے کوئی کار ساکھ کسی دے نے کہا ٹوٹے پنجاب چے ٹوٹے پنجاب چے زیادہ ہوئے توڑا کی خیال ہے کہ تسی کنی اکثری اتنال الیکشن جتے ہو میرا نبی فی ساکسی تسی جا کے ہر صحافی پوچھے ٹی وی چینل والے پوچھ رو توڑے کول توڑے اوریجنل تصدیق شدہ بلکل فارم فورٹی فائیو ہاں میرے کو ساڑے تین سو فورٹی فائیو فارم ہے سارے فارم توڑے کول ہاں میرے کول موجود نہیں توڑے جڑے لوگ تنقید کردے نے وہاں دے نے کہ توڑے کول کاپیاں نے توڑے کول اریجنلز نہیں ہے گے میرے کے اریجنل نہیں سانے تو میں ہاجہ آسف نے چیلنج کیتا سی کہ پاہ جی سبدر دا پتر ہے پھر وہ پاہ جی سبدر دا پتر سی تے پھر وہ آجا دا کہ چہری آپ نے ملے آمدہ تو میں ملے آکے جاں دی دودہ دودہ پانی دا پانی ہو جا دا میں تو انہوں نے کہی تیمہ چھپا کے رکھیا تھا یہ ٹی وی دا اعلان ہوئے آسی کہ انہوں نے چھپا کے رکھو لوگ کھول ہیں گے پھر جو دو انہوں نے ٹی وی دا ہاجہ آسف صاحب نے کہا کہ تُوسی رہا نہ ڈار دے فورٹی فائی فارم دیکھے نہیں تو میں شہر سیالکور دے میڈیا بلا لیا ساڑے میڈیا دے گے میں فورٹی فائی فارم نیلے کلر دے جیڑے میرے ریزرٹ سانے ریزرٹ سانے تشدد دے باوجود وہ لوگ میرے کو لے کے آئے نہیں نہ کہا ماں ایتھے بیٹھ گئے سانے ہی دگیر میرے ایسی طرح ماں تے نروادہ کی تاس کہ خاجہ آسودہ سریعہ سا کڈن ہے ہسی خاجہ آسودہ سریعہ کارکہ ریزرٹ لے کے آئے ہیں یقین کرو نال اپنے مباہر چھے تصویر پاہ میرے بچے ہنو نہیں سن دے ریزرٹ منو دے دے سان لے آکے سانے پولنگ ایجنٹ سانے پولنگ ایجنٹ کی جاندے دوڑھے لوگ سانے پولنگ ایجنٹ کی جاندے دوڑھے لوگ پھر جیتے میں جاندی سانے خاجہ آسودہ نے کی نہیں کرایا میں انہوں پوچھنے ہاں جیتے میں جاندی سانے وہ تھے کسی را دروازہ ٹوٹے جاندہا سی بچے چکے جاندے ہیں کہ وہ واہے دیکھو ووٹ کی دے میں پوچھنا چاہنے ہیں نواز شیروں کی مرارحان کی اختتام اپنے انٹرویو دا ایس گالتے کریے کہ جنہوں عوام چاہے انہوں ہی لے کے آئے جنہوں عوام چاہے تو اسی انہوں لے آکے دیکھو انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا ریحانہ پین توڑی بڑی مہربانی توڑی نالگال کر کے بہت لطف آیا